اللہ مبارک علی محمد وعالی محمد سوہ بکرہ آیت نمبر 168 اور اس کے بابات ارشاد باری دالہ ہے یا ایوہ الناس اے لوگو قلو مما فی الارض حلالا تییبا کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَانِ وَشَيْطَانِ کے قَدْمُوں کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَتُبْ مُبِين بِشِقْ وَتُمْهَرَىٰ سَرِی دُشْمَنْ ہے اِنَّمَا يَا بُرُوْمُ بِسْتُوِ وَالْفَحْشَائِ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا وَانْتَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَعَلَىٰ تَعْلَمُونَ اور یہ اللہ کے ذمہ تم وہ باتیں لگاؤ جنہیں تم جانتے نہیں وَاِذَا قِيْنَا لَمُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے اِتَّبِعُ مَا عَنْزَلُ اللَّهُ پیروی کرو جو اللہ نے نعرض کیا قَالو وہ کہتے ہیں بَلْمَتَّبِعُ مَا عَلْفَحْنَ عَلَيْهِ عَابَانَا بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اَوَلَوْ قَانَ عَابَاؤُهُمْ کیا ان کے باپ دادا لا یعقِلونَ شَيْن کچھ بھی نہ سمجھتے ہو وَلَا يَحْتَلُونَ اور نَاسِدِ رَاہ بے ہو وَمَصَلُ اللَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں کَا مَصَلِ اللَّذِي بِسَالَ اس شخص کی یعنی کو جو پکارتا ہے بِمَا لَا يَسْمَعُوْ جو سوائے پکار کے نہ اس کی سنی جاتی ہے اَوَاظْ فَانِدَا نَا نَا ہِ پُکَار سُمُمْ بُقْمُنْ عَمْ یُنْفَحُمْ لَا يَاقِلُونَ وہ بیرے ہیں گنگے ہیں ہندے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے سوئے بکرا کے ان آیات میں اللہ تعالی یا ایوہ النَّاس کے ساتھ ساری انسانیت کو دعوتِ فکر دے رہے ہیں قرآنِ بجیر میں اللہ رب العزت نے جہاں پہ یا ایوہ النَّاس فرمایا وہاں تمام انسانوں سے مخاطب ہیں اور جہاں پہ اللہ تعالی نے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا سے مخاطب ہوئے وہاں پہ اللہ رب العزت خاص اہلِ ایمان سے مخاطب ہیں یہ خطاب جو اس آیتِ مبارکہ کے شروع میں ہے یہ خطابِ عمومی ہے یعنی تمام انسانوں کے لیے اور اللہ رب العزت انسان کو مخاطب اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ مکلف ہے مکلف کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام اور حلال میں فرق کرنے والا جائز اور نجائز کی پہچان کرنے والا درست اور غلط کے بارے میں جاننا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے اللہ تعالی نے انسان کے اندر ملاکونتی صفت بھی رکھی ہے یعنی اچھائی کی طرف مائل ہونا اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر اس کے خلاف نافرمانی کا پہلو بھی رکھا ہے کہ وہ کئی اللہ کے حکموں کو مانتا نہیں یا اس سے رکردانی کرتا ہے اس صورت میں ضرورت تھی انسان کی مناسب طریقے سے رہنمائی کرنے کی کہ اس کو حلال حرام جائز نجائز اچھے برے کے بارے میں خصوصی امتیاز حاصل ہو جائے تو اسی لئے اللہ رب العزت تمام انسانوں سے مخاطب ہیں اور کس چیز کے بارے میں حلال اور طیب چیز کے بارے میں جیسے کہ ارشاد ہوا یا ایو اننا فکنو مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہیں لیکن ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا وہ چیز حلال بھی ہو اور پاکی ذا بھی ہو حلال سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے والے ذرائع شریعت کے مطابق ہوں اللہ کے احکامات کے دائرے میں آتے ہوں حلال وزق کمانے سے مراد جتنے بھی ذرائع حلال ہیں ان کا استعمال کرنا اور پھر جو چیز آپ کمارے ہیں وہ طریقہ بھی جائز ہو اور پھر جو چیز آپ کمارے ہیں وہ بھی درست ہو مثال کے طور پر تجارت کرنا ایک حلال ذریعہ ہے اور آپ تجارت کر رہے ہیں وہ جس چیز کی تجارت ہو رہی ہے وہ بھی حلال چیزوں میں سے ہو پھر پوری شرط پوری ہوگی ایسا نہ ہو کہ آپ کارت کو تجارت رہے ہیں مگر ایسی چیز کی جس کو شریعت نے حرام قرار کیا ہے تو پھر وہ اس زمرے میں نہیں آئے گی یا بعض صورت دیگر آپ کا ذریعہ آمدن غلط ہے لیکن جو چیز آپ حاصل کر رہے ہیں وہ جائز وہ درست ہے مثال آپ چوری کرتے ہیں لیکن جوری آپ کر رہے ہیں بکری اب بکری تو حلال ہے لیکن وہ جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ خلاف شریعت ہے تو حلال کی شرط میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا ذریعہ بھی حلال ہو اور آپ جو چیز اور جس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہو اب یہاں پہ دوسری شد اللہ نے لگائی وہ تیب بھی ہو یعنی وہ پسندیدہ ہو پاکیزہ ہو اس میں کسی طرح کی گندگی نہ ہو اس میں بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے چیز حلال تو ہے مگر سرام ہے چیز حلال تو ہے مگر ناپسندیدہ ہے چیز حلال تو ہے مگر اس میں بدگو پیدا ہو چکی ہے چیز حلال تو ہے مگر وہ اس قابل نہیں کہ اس کو استعمال کیا جا سکے تو حلال بھی ہو اور ستھری بھی ہو یہ انسانی طبیعت پی سی کو چاہتی ہے کہ انسان کھائے بھی حلال اور وہ ہو بھی صاف ستھرا اور پھر آگے اللہ رب نے فرماتے ہیں ولا تتبی خطوات شیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو عموماً شیطان جو جیسے کہ ہمیں واضح طور پر معلوم ہے انسان کا ایک عبدی عزلی دشمن ہے جیسے اللہ نے آگے فرمایا بھی انہو لکم ادوکم مبین بیشہ وہ تمہارا سریح یعنی کھلا واضح بلکل سامنے آ جانے والا اور ہمیں ورگلانے والا دشمن ہے تو اس کے قدموں کی پیروی مت کرو وہ ہر سطح پہ ہر معاملے میں تمہیں حلال سے جائز سے درست سے نیکی سے بلائی سے ہٹانے کے ہر طرح کے اقدامات کرے گا تمہارے ذہن میں کبھی وہم ڈالے گا تمہیں کبھی شہوات میں مقتلا کر کے حلال سے حرام کی طرف لے جائے گا اور کبھی تمہیں ضرورتوں پہ ضرورتوں پہ لا کر تمہیں ایسے کاموں پہ مجبور کرے گا جو شریعت اسلامی میں درست ہے تمہارے سامنے گناہ کو ایسے سوار کے کھڑا کر دے گا کہ آپ کو لگے گا کہ میرے لیے یہ کرنا زیادہ مناسب ہے اسی لئے اللہ فرمایا بلکل بھی اس کے قدموں کی پیروی نہیں کرنے اور اللہ اس کی وجہ بھی بتا رہے اننا ما یا مرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے بسوئی برائی کا والفحشار اور بہجائی کا یقیناً وہ تمہیں خرابی اس صورت میں کرتا ہے تمہارے سامنے برائی کو حسین اور جمیل صورت میں لے آئے گا اور فحاشی اور بے حیائی کو تمہاری ضرورت بنا دے گا اور تم نے کبھی بھی اس کے اس طرح کے حکم کی پیروی نہیں کر لی وَانْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَعْلَى تَعْلَى مُوتْ اور یہ اللہ کے ذمہیں تم پہ وہ باتیں یہ اللہ کے ذمہیں تم وہ باتیں لگاؤ جنہیں تم نہیں جانتے یہ تم اس میں ہیلے تراشتے شروع کر دو اور کوئی نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی نسبت وَدْوَرْغَلَى شِطَان رہا ہے اور نسبت تم اس کی اللہ کی طرف کرو جس بارے میں تم جانتے بھی نہیں اور اس حوالے سے تمہیں ہر ممکن پرہیز کرنی چاہیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اب اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمارے وَعِذَا قِيلَ اللَّهُمْ تَبْيُو اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نَا اے پیر بھی کرو جو اللہ نے نازل کیا یعنی اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں جو فرمودات ہیں جو اللہ کے جائز اور نجائز کے حصول ہیں حرام اور حلال کے بارے میں تمہاری رہنمائی کی ہے مَا أَنْزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا ہے شریعتِ متحارہ ہے قرآنِ مجید کی صورت میں یا نبی علیہ السلام کے فرمانِ مبارک کی صورت میں اس کی تباہ کرو تو اب خالول وہ جواب میں کیا کہتے ہیں بَلْنَتْتَبْيُو بلکہ ہم تو پیروی کریں گے مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَا آلَى جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اللہ تو فرما رہے ہیں مَا أَنْزَلَ اللَّهُ کی پیروی کرو جو اللہ کا حکم ہے جو اللہ کا نازل کردہ ہے لیکن حرام حلال کے معاملے میں درست غلط کے معاملے میں جائز اور نجائز کے معاملے میں یہ اپنے عبا کی پیروی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے عباؤ اجداد کے دین پر چلنے والے ہیں یا ان کے جو عامال ہیں ان کو جاری رکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اَوَا لَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ نَا يَا قِرُونَ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہو تو کیا پھر بھی یہ ان کے پیچھے لگیں گے شیئن کچھ بھی وَلَا يَحْتَدُونَ اور نہ ان کو کوئی سیدھی را پائی ہو یعنی کہ ان کے باپ دادا تو جہالت پہ مر گئے گمراہی پہ مر گئے اور انہوں نے شریعت کی تباہ ہی نہیں کی کیا وہ ان عباؤ اجداد کی پیروی کریں گے کہ جو راہِ ہدایت پہ چلنے سے خاصت تھے یا ان کے پاس ہدایت کا راستہ آیا ہی نہیں تھا یا وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ حلال و حرام کیا ہے کیا ان کے لیے زیبہ ہے کہ ایسے عباؤ اجداد کی پیروی کریں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے اور جو ہدایت پر بھی نہیں ہے اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے جو کافر ان کی مثال بیان کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں وَمَا سَلُ لَّذِينَا كَافَارُ اور ان کی مثال جو کافر ہیں قَا مَا سَلِلَّذِينَ عِكُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَامُ وَنِدَا ان کی مثال اس شخص کی ہے جو پکارتا ہے یعنی کہ پکار رہا ہے وہ جو سوائے پکار اور آواز کے نہیں سنتی جو بھی وہ پکار رہا ہے یعنی کہ ان کو بلایا جا رہا ہے ہدایت کی طرف لیکن وہ اس حوالے سے اس پکار کو سنتے نہیں ہے اس پکار کی طرف توجہ نہیں کرتے اور حضرت عبد الحمید سواتی رحمہ اللہ تعالیٰ جہاں برمائے یہ ایسی ہی پکار ہے جیسے جانوروں کو پکار آ جائے ان کے کانوں میں آواز تو پڑتی ہے مگر اس آواز کو وہ سمجھنے سے قاسر ہے ایسے ہی کافر ان کے کانوں میں ہدایت کی آواز تو پڑتی ہے مگر اپنی زد اور ہر درمی کی وجہ سے وہ اس آواز کو سمجھ نہیں پاتے اللہ فرماتے ہیں ان کا حال کیا ہے وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں پس وہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی تفیق اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على رسول کریم لبناتنا في دنیا حسناتا و بالاخرہ حسناتا و بنابناتنا لبنا لا توبئ قلوبنا بات حضیتنا و قبلنا من لذن کا رحمہ انکا انتا للمحا و سلاللہ تعالیٰ لَا خَرِكَ الْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِ وَبَنَاكِ جُمَعِينَ بِرَحْمَةِكَ اَلَيْهُمْ